السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایک ہزار چھے حج کے متعلق یہ آج سبق دے رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے یہ حدیث ابو دعود میں ہے دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے یہ حدیث ترغیب میں ہے ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو کسی کو بات کی کیا خبر ہے کہ کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے یہ حدیث کنزل اممال میں ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے یہ حدیث کنزل اممال میں ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا کبھی اور کو ضرورت لاحق ہو جاتی ہے ان احادیث کی بنا پر اممہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے ضروری ہے تاخیر کرنے سے گنہگار ہوتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو وہ بیس مرتبہ جہاد کرنے سے بڑا ہوا ہے یہ حدیث کنزل اممال میں ہے ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا جہاد ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے یہ سارے اکثر حدیث کنزل اممال سے لی ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستہ میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا اور اسی طرح جو شخص عمرہ کے لیے جائے اور راستہ میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستہ میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا یہ حدیث ابو یعلا میں ہے اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ ابھی بھی وقت باقی ہے جس پر بھی حج فرض ہے وہ حمد کر کے حج فرض ادا کر لے بہت سیٹھیوں ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہوتا ہے لیکن سفر کے مشقت کے وجہ سے وہ حج ادا نہیں کرتے یہ نہیں ہونا چاہیے فوراں بیت اللہ پہنچئے اور بیت اللہ پہنچ کر اپنا حج جو ہے فرض ادا کر لیجئے اس لیے اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کر لیں اللہ نے صحیح بھی دیئے مال بھی دیا ہے آپ کو بس ابھی ہمارے یہاں تحجد کا وقت ہے مدینہ منورہ میں میں کچھ ایک دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو جہاں یہ آواز پہنچ رہیے ہم سب کو اچانک کا خیر اطا فرماؤں اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرماؤں اے اللہ ہواوں کے ساتھ جو خیر آتی ہے وہ ہم سب کے لیے مقدر فرماؤں اور ہواوں کے ساتھ جو برائی آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرماؤں اے اللہ اپنے امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر فیلا دے اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا اور اے اللہ نفس اور خیطان کا چھٹ بھئیہ بننے سے ہمیں بچا لے نفس اور خیطان کا چھٹ بھئیہ بننے سے ہمیں بچا لے اور قرامت تک کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے خیر مقدر فرماؤں اور سر سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرماؤں یہ دعا مدینہ منورہ سے تحجد کے وقت میں شب جمعہ میں دے رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور اخیر میں بس یہی بات جتنا ہو سکے اللہ کو اپنے ساتھ لے لو ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیانات میں ایک شعر بہت احتمام سے پڑھا کرتے تھے جو اللہ کہا وہ اللہ ہوا وہ اللہ بھی اس نے لا ہوا جگلا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا بس اللہ جب مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور ہم سب کے سینوں میں داخل فرما دے آمین آمین بقیہ تفصیل کر انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین